امریکی یونین لیڈر جیمی ہوفا کی زندگی پر مبنی مارٹن سکارسز کی ڈائر کرتا فلم دی آئیلش مین کے ٹویلر کا فلمی دنیا میں تحلکا فلم کے مرکزی کردار ایل پچینو اور روبرٹ ڈینیرو ادا کر رہے ہیں دوہزار آٹھ پر ریلیس ہونے والی فلم رائٹی سپیل جو کہ باکس آفیس پر فلاپ رہی اس کے بعد روبرٹ ڈینیرو اور ایل پچینو گیارہ سال پاتھ ایک بار پھر ایک سکین پر ساتھ نظر آئیں گے وہ واضح رہے کہ ایل پچینو روبرٹ ڈینیرو اور مارٹن سکارسز اکیڈمی ایوارڈ مینرز رہ چکے ہیں فہاد قرائے ایم سٹی وی کراچی